یہ آیت آیت کے متشابہ ہاتھ پرسے ہیں کہ اس کا مانا تو ظاہر ہے لیکن مفہوم ظاہر نہیں ہے مفہوم ظاہر نہیں ہے جس طرح قریم میں اللہ قریم ارشاد پرماتا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے جو یہ آیت پڑھ کے کہتے ہیں کہ حضور عام بشر ہیں میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یدو اللہی فوق آئی دیہی جب رب قریم نے ارشاد پرمایا کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے اب ذرا اللہ کا ہاتھ ثابت کرو اس پر بھیس کرو کہ ہمارا بھی ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ ثابت کرنے کی کوشش کرو جو اللہ ہاتھ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ کفر کرے گا دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا پتا چلا رب نے کہا کہ ہاتھ ہے پر تو اس میں خوش ہو کہ وہ ہاتھ تیری طرح ہے وہ آیت اتشابہ ہاتھ میں سے ہے وہ رب چانتا ہے وہ کیا فرما رہا ہے اسی طرح قرآن میں اگر حضور کا بشر ہونا موجود ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو بھی حضور جیسا ہو گیا یہ رب چانتا ہے حضور کی بشری ایسے یہ رب چانتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شانیں کیسی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تجھے بھی بشر کہا تو تو بھی ان جیسا ہو گیا اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اللہ نے آپ کو نور فرمایا اور پھر قرآن میں یہی رب کریم نے چاند کو بھی نور فرمایا وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ وہ بھی نور ہے اور چاند بھی نور ہے تو یہ نکتہ اشترات ہے اگر کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہے گا زمین و آسمان کو بھی مثال نہیں دی چاہ چاہ دی اللہ خالق ہے اس کا نور اور ہے چاند مخلوق ہے وہ نور اور ہے تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تو بھی بشر ہے اور مستقابی بشر ہے تو تو ایک نہیں ہو سکتا تو غلازت کا پتلا ہے وہ صلاح پر نور ہے تو امتی ہے وہ نبی ہے تو گلوکار ہے اور وہ رامتدل اور کوئی نہیں ہو سکتا ان جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا ان جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا